ایک جو مسئلہ جو بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہے اور بہت اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ہم حق سمجھتے ہیں اپنا چھینکیں دو آئیں نماز بیٹھ کر پڑھیں گے ہم اکثر میں مجھے مثال دیتا ہوں کہ صدر تارک روڈ جتنے بازار گھمانے گھمالو جب گھر آئیں گے تو نماز بیٹھ کر پڑھیں گے گھنٹے بعد پھر جانا ہوگا پھر جانے کیلئے بھی تیار ہوں گے لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھیں گے تھک گئے ہیں بہت تو آیاں واقعا ایسا ہی ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں جب آپ کا دل چاہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں دو چھینکیں آ جائیں تو بیٹھ جائیں نہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں جس دن بازار جانا ہو بیٹھ جائیں نہ جانا ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں واشنگ کرنی ہو تو بیٹھ جائیں نہ کرنی ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گھر میں کوئی مجلس محفیل رکھی ہوئی ہے بہت کام کی ہیں تھگ گئے ہیں تو بیٹھ جائیں بلاخر کوئی اختیاری چیز ہے کہ جب ایسا دل چاہے ویسے نماز پڑھ لو یا نہیں اس کی کوئی شریعت میں کچھ حد و حدود رکھی ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی پہ نہیں چلے گی کچھ خدا کی مرضی پہ بھی چلنا چاہیے تو جیہاں ایسا ہی ہے نماز کوئی مزاق تو نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے کب کیسے انجام دینی چاہیے بلاخر یہ وہ ہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اس عبادت کو ہمارے لیے قرار دیا ہے یہ ہماری مرضی پہ نہیں چل سکتی کہ آج آپ کا دل چاہ رہا ہے بدن سست ہو رہا ہے موسم ذرا ایسا ہے نا آج تو بارش بارش والا ویسی سست سب موسم ہے آج بڑی سستی ہو رہی ہے چلو بیٹھ کی نماز پڑھنے پڑھنی تو ہے مسئیبت تو گلے پڑھی ہوئی ہے تو چلو بیٹھ کی پڑھ ڈالتے ہیں آج اور کسی دن سورج نکلا ہو دن اچھا ہو ذرا شائعی ڈے ہو تو آپ کہیں جی آج چلو پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو پڑھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے شریعت نے اس کی حد و حدود بتائی ہیں اگر ایک جملے میں اس کا فارمولا میں آپ کی خدمت میں ارض کروں تو وہ یہ ہے کہ جب تک اور جس طرح سے بھی دو چیزیں ہیں جب تک اور جس طرح سے بھی آپ کے لیے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں جب بھی مثلا اول وقت میں آپ پڑھیں گی تو اتنی تھکیوں ہیں ابھی آئیں ہیں تازہ تارک روڑ کا چکر لگا کر تو ابھی ہمت نہیں ہو رہی لیکن گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے آرام کریں گی ابھی تو اول وقت ہے مثلا ایک وجہ بارہ بسالے بارہ پہنے ایک ہو رہا ہے اول وقت ہے نماز تین چار بجے اگر آپ چاہیں ریسٹ ریسٹ کر کے کھانا وانا کھا کے کچھ چائے شائع پی کے کچھ سستا کے تو آپ آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں تو پھر آپ اول وقت نہیں پڑھ سکیں نماز اب آپ کہیں جی وہ اول وقت کا ثواب اور اول وقت کی تاقید تو وہ آپ کے لیے نہیں ہیں اگر ثواب اور تاقید چاہیے تھی تو بازار کو نماز کے بعد رکھیں بازار کو پہلے رکھنے کا مقصد یہی کہ آپ خود اس کو آپ نے چھوڑ دی اپنے ہاتھ سے لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے آپ کہیں جی نہیں میں تو اول وقت میں ہی پڑھوں گی تو یہ نماز آپ کی پیکار ہے پیکار اس سنس میں کہ یہ قابل قبول نماز نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن ہے صحیحہ ابھی ممکن نہیں چار گھنٹے بعد ممکن ہے صحیحہ اول وقت میں نہیں ہے لیکن وسط وقت میں یا آخر وقت میں چار گھنٹے بھی نہیں آپ کہیں جب تک میں چھے گھنٹے نہیں لیٹوں گی اس وقت تک فریش نہیں ہو سکتی تو آپ چھے گھنٹے لیٹیں چھے بجے پڑھ لیں اٹھ کے نماز تو قضاء تو آج کل پونے ساتھ کے لگ بگ ہو جی شاید درست بیش نٹ پہلے تقریبا تو آپ چھے بجے تک حرام کر لیں لیکن اگر آپ چھے بجے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں تو آپ کو اول وقت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یا آپ صحیح ہے پورے ٹائم میں خود سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن آئیے ہے کہ آپ سہارہ لے کے پڑھ سکتی ہیں اچھا اس میں بھی پھر یہ فرق پڑتا ہے اول وقت میں آپ سہارے سے پڑھیں گی آخر وقت میں فرض کریں آپ بغیر سہارے کے بھی پڑھ سکتی ہیں تو پھر بھی آپ اول وقت نہیں پڑھ سکتی ہیں جب بھی آپ آلٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آلٹرنیٹ اس صورت میں آئے گا کہ جب پورے ٹائم میں آپ صحیح نماز نہ پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کب کب بند ہوگا یہ بھرپ بننے کے بعد بند ہوگا ہاں یہ لے آئیں بھائی بول کے نہیں لے کر آئیں یہ ادھر کہیں اس کا کوئی پلکس لگ ہے تو ریموٹ شیموٹ یہ تو اس کا لگتا ہے تو کیا کہہ رہا تھا میں آگر پورے ٹائم میں فرض کریں آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ یعنی اول وقت بھی پڑھیں گے تو ٹیک سے کے ساہرے لے کے کھڑا ہونا پڑے گا اور آخر وقت میں بھی پڑھیں گی تو ٹیک ہی لگا کے کھڑے ہونا پڑے گا تو پھر آپ اول وقت میں ٹیک لگا کے پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر صورتحال اسیو کے اول وقت میں اگر آپ کو پڑھنا ہو تو ٹیک لگانی پڑے گی لیکن وسط وقت یا آخر وقت میں پڑھنا ہوگا تو آپ آرام سے کھڑی ہو سکتی ہیں اپنے دو پیروں پر تو پھر آپ اول وقت میں ٹیک والی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ پورے ٹائم میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پورے ٹائم میں پوری نماز نارمل طریقے سے پڑھ سکتی ہیں یہ نارمل حالات کی آپشن ہیں اور اس وقت آپ کے اپنے اعتبار سے آپ نارمل نہیں ہیں درست تھکی ہوئے ہیں نارمل کہا ہیں تو اس لیے ابنارمل ہونا ضروری تھوڑے کہ جانی سے ہو انسان ابنارمل یعنی آپ جسمانی طور پر بھی اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہیں تھکی ہوئی ہیں اور اول وقت کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں مثلا تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ذہن میں رکھیں اچھے یہ چلیں پہلے ہی میں پورا کرلوں یہی سٹیپ آپ ذہن میں رکھے گا یہ بعد میں دوسرے مسئلے میں بھی آئیں گے یہی یعنی پورے ٹائم میں جو بھی نماز کا ٹائم ہے فجر کا نماز کا ٹائم ہے تو سوہ گھنٹہ تقریباً لگ بگ زہر کا ٹائم ہے تو تقریباً سات گھنٹے پلس مائنس مغرب اشاء کا ٹائم ہے تو مسئلہ فرض کریں پانچ گھنٹے پلس مائنس تو یہ پانچ گھنٹے ہو یا سات گھنٹے ہو یا سوہ گھنٹہ ہو اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ اگر کسی بھی ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس ٹائم میں نارمل کھڑے ہو کر صحیح ہٹی کٹی نماز پڑھ سکتی ہوں تو پھر آپ نہ آگ یعنی اس کا مطلب ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کم سے کم اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں گی تو فرض ہمارا جو فرض چل رہا ہے فرضیہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو مثلا سہارا لے کر ٹیک لگا کر بلاخر اپنے پیروں پر پوری طریقے سے کھڑی نہیں رہ سکیں گی لیکن وہ جو مثلا پانچ بجے والا ٹائم ہے اس میں آپ آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کے نماز پڑھیں گی تو اس صورت میں آپ کو اسی ٹائم پر نماز پڑھنی ہوگی اول وقت جا رہا ہے جانے دیں فضیلت جا رہی ہے جانے دیں جو کچھ بھی جا رہا ہے جانے دیں لیکن نماز کم سے کم صحیح ہونی چاہیے ابھی اگر آپ نماز پڑھیں گی تو جہاں اول وقت اور فضیلت کا وقت گیا نماز بھی گئی اس لئے کہ یہ نماز فائدہ مندینی ہے یہ نماز آپ کی آپ سے مطلوب نہیں خدا نے یہ والی نماز تو آپ سے مانگی نہیں خدا نے نے تو کہا صحیح نماز پڑھو صحیح نماز آپ پانچ بجے پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے کیوں کس حقیم نے آپ کو کہا کہ جی آپ پونے ایک بجے ادھر موزن نے اللہ اکبر کہا ادھر آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا چاہے چارٹ سارے لے کے کھڑی ہوں درست تو یہ کام نہ کریں ایک اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نہیں جتنا بھی پورا ٹائم ہے سوہ گھنٹے کا ہو یا سات گھنٹے کا ہو یا پانچ گھنٹے کا ہو اس پورے ٹائم پیڑڈ میں آپ کی جو جسمانی کیشیت ہے وہ ایسی ہے کہ مثلا اگر آج آپ چکر لگا کر آگئے تو دو دن تک آپ بستر پہ ہیں ایک دن کا چکر دو دن کا بستر درست تو آپ کو پتہ بھی میں نہیں مسئلہ فرض کریں عمل نماز نہیں پڑھ سکتی نہ اول وقت نہ وسط وقت نہ آخر وقت اس پورے ٹائم پیڑڈ میں میری اگر نماز ہوگی تو وہی اگر میں کھڑی ہوں بڑے حمد کر کے تو یا تو دیوار کے ٹیک لگا کے کھڑی ہوں یا کرسی کی ٹیک یا مثلا وہ جو وکرز وغیرہ ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں کسی نہ کسی خلاصہ سہارے سے ہی مجھے کھڑا ہونا پڑے گا بغیر سہارے کے اگر میں کھڑی ہوئی تو گر جاؤں گی مثلا تو ایسی صورت میں اگر پورے وقت میں یہی کیفیت ہے آپ کی کہ سہارے کے ساتھ تھی آپ کو نماز بلاخر پڑھنی پڑھے گی بغیر سہارے کے آپ نہیں پڑھ پائیں گی تو پھر آپ اولے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں بسیتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کئی میں بھی پڑھنا چاہیں کیونکہ وہ سارے ٹائم آپ کے لئے ایک ہی جیسے ہیں فرض ہمارا دوسرے سٹیپ میں یہی بن رہا ہے کہ سارے ٹائم آپ کے لئے ایک جیسے ہیں تو اب جو آپ نماز پڑھیں گی وہ اولے وقت میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں درست دیکھیں ایک مسئلہ دیا ہوئے توضیح میں عذر والوں کے لئے کہ اگر مایوس تھے اس وقت پورے ٹائم کی نسبت تب تو وہی نماز صحیح ہے لیکن اگر آپ کو پتا تھا کہ نہیں ابھی ہے ایسی صورتحال لیکن وہی اولے وقت کے چکر میں آپ نے پڑھ لی اور آخر وقت میں اب آپ نارمل نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے خوب یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ پورے ٹائم میں کوئی ایسا ٹائم ہے جہاں پر آپ نارمل پڑھ سکتے ہیں تو نارمل ہی پڑھنے ہیں اسی ٹائم میں پڑھنے ہیں پھر پہلے نہیں پڑھیں گے پورے ٹائم میں ایسا کوئی ٹائم نہیں جس میں آپ نارمل پڑھ سکیں آپ کو جب بھی پڑھنے ہوگی چاہے اولے وقت ایک بجے پڑھیں دو تین چار پانچ چھ سات آپ کو بارحال سہارا لے کر ہی کھڑا ہونا پڑھے گا تب تو آپ پڑھ سکتے ہیں اولے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں سہارے سی پڑھنے ہیں تو آپ اولے وقت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ صاحب عذر ہیں اور عذر آپ کا پورے ٹائم میں برطرف ہونے والا نہیں ہے تو آپ اولے وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں درست اب تیسری سٹیج یہ آتی ہے تیسرا سٹیپ یہ بنتا ہے کہ آپ اس پورے ٹائم پیڑیڈ میں حتیٰ سہارے سے بھی کھڑی نہیں رہ سکتی ہیں البتہ ایک سٹیپ ہم بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ پورے ٹائم پیڑیڈ میں مثلا اگر آگے پیچھے پڑھیں تو مثلا آپ کو بیٹھ کے پڑھنے پڑے گی لیکن کوئی ایک ٹائم ایسا ہے جس میں آپ سہارے سے کھڑی ہو سکتی ہیں تو پھر ادھر بھی وہی ٹائم آپ کو چوز کرنا پڑے گا لیکن سہارے میں نارملی یہ ذرا تصور کرنا مشکل ہے کہ ہم آگے پیچھے پڑھیں تو بیٹھ کے پڑھیں گے اور کوئی ایک ٹائم ایسا بیچ میں آگا کہ جس میں آپ سہارے سے پڑھیں وہ کوئی شاید آپ کے ساتھ کوئی موجزہ ہونے والے اس ٹائم میں تو میں نے کہا یہ ذرا تصور مشکل ہے لیکن مسئلہ کے اعتوار سے وہ مسئلہ یہی ہے وہاں پہ بھی کہ اگر آپ سات گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا پانچ بجے کا ٹائم وہ ہے جس میں آپ دوائییں وغیرہ کھائیں گی تو وہ ٹائم ایسا ہے جس میں آپ کا تھوڑا سا اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک زور اثر کی نماز سہارے سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں لیکن آگے پیچھے تو آپ کو بیٹھ کے ہی پڑھنی پڑھے گی تو پھر وہ پانچ بجے ہی آپ کو کھڑے ہو کر سہارے والی نماز پڑھنی پڑھے گی پھر چوتھر سٹیپ آپ یوں بنا لیں کہ جی پورے ٹائم پیڑڈ میں جب بھی آپ کو بلاخر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو بیٹھ کے ہی پڑھنی پڑھنی پڑھے گی کھڑے ہو کے حتی سہارے سے بھی آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو پھر سٹیج آتی ہے کہ آپ کو اب اجازت ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھیں اس میں بھی فوقان نہیں کہا ہے کہ بعض چیزیں اگر آپ کھڑے ہو کر کر سکیں تو وہ کم سے کم کھڑے ہو کر کریں جیسے تقبیر اتوال احرام رکو کے لیے اگر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں مثلا بیٹھ کر لحمد سورہ پڑھا ہے اور رکو کے لیے آپ کھڑی ہو سکتی ہیں تو آپ کھڑی ہو پہلے سیدھی اور پھر رکو میں جائیں اور رکو نارمل کریں لیکن اگر فرض کریں اتنا بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تو منیمم تقبیر اتوال احرام کی حد تک آپ کھڑے ہوں کیونکہ بلاخر بیٹھنے کے لیے پہلے کھڑی ہوں گی تو بیٹھیں گے نا ایسے تو نہیں بستر سے لیٹے لیٹے کھسکتے کھسکتے زمین پر آ جائیں گی اللہ ان کے آپ کہیں نہیں میں کس زمین پر کھسکنے کی کیا سب سے میں بستر پر ہی بیٹھ کے پڑھوں گی تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ اگر آپ جائیں گے یہ وضو وغیرہ کریں گے اتنا بلاخر تھوڑا بہت تو تقبیر اتوال احرام کم سے کم آپ کھڑے ہو کر انجام دیں اس کے بعد پھر باقی آپ اگر نہیں کھڑی ہو سکتے تو بیٹھ کر انجام دیں لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی اتنا بیمار ہو یا اتنی حالت خراب ہو گئی ہو کہ آپ اتنی دیر کے لیے بھی کھڑی نہ رہ سکیں یعنی آپ جو ہے مثلا وضو بھی بیٹ پر کر رہی ہیں تو تقبیر اتوال احرام کے لیے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کر ہی ساری کی ساری نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی اسی جو آخری بات آپ کی خدمت میں ارز کی اس کو اگر ہم ایک جملے میں اس کو خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ پوری نماز میں جتنی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں اس میں سے وہ تو آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہی پڑے گی تقبیر اتوال احرام کھڑے ہو کر انجام دے سکتی ہیں تو تقبیر کو کھڑے ہو کر انجام دے تقبیر کے ساتھ رکو بھی کھڑے ہو کر سکتی ہیں تو رکو بھی کھڑیں الحمدلسورہ بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں جتنی آپ نماز میں سے ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں سٹارٹنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں لیکن جب بیٹھ گئی تو پھر ہلنا مشکل پھر نہیں اٹھ سکیں گی تو صحیح پہلی رکعت آپ کھڑے ہوکے کم سے کم پڑھیں تو جتنی آپ کے لئے پوسیبل ہے کھڑے ہوکے پڑھنا اتنی آپ کو کھڑے ہوکر پڑھنی ہوگی دلوست تو پس چھوٹتے ہی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی ابھی واجب نماز واجبات تو پورے کر لیں ابھی واجبات کی بات عرض کرنا ہوں مصطب نماز تو آپ اختیاری طور پر بھی ہٹی کٹی ہوتے ہوئے بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بھی مصطب نماز ہو نماز شب ہو نماز روز ہو نماز صبح ہو نماز یومیاں کی نوافل ہو نماز جعفر تیار جو نماز آپ سوچیں صرف تصور کریں کوئی مصطب نماز وہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں جتنی بھی مصطب نمازیں ہیں تمام کی تمام مصطب نمازوں میں اختیاری طور پر یہ آپ کو چوئیس موجود ہے آپ کے پاس کہ آپ چاہیں تو ان کو بیٹھ کر پڑھیں اس میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی شرط نہیں ہے یہ جو شرط ہے یہ صرف واجب نماز کی نسبت ہے لہٰذا اس کی بات ابھی ہم آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہوں مسئلہ درست چھوڑنے سے تو بہتر ہے نا کیوں کا جواب میرے پاس کسی کیوں کا جواب نہیں ہوتا اس کے لئے آپ جائیں امام صادق کی خدمت میں البتہ اس کو ادھر بجوانے کا انتظام میں کر سکتا ہے یہ دین ہے شریعت ہے خدا کا بیان کرتا دین ہے اب کیوں میں کیا کیوں بتاؤں اب کچھ بھی جو بتاؤں گا وہ اپنی سب نے اپنی کھوپڑی سے کچھ نکال کے دے دوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں کا اصل فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب امام صادق کی زبان سے کچھ نکلا ہو میری زبان سے نکلنے کا کیا فائدہ ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے ایک مسئلہ تو آپ لوگ خاموشی سے مانتی نہیں ہیں اس میں بھی کیوں کیا کرتے ہیں تو پھر میرے کیوں کیا کیسے مانیں گے آپ لوگ لہذا کیوں کے چکر میں میں پڑتا ہی نہیں ہوں یہ تو ہو گیا جناب علی نماز کا مسئلہ کہ اگر آپ تھکے آرے صدر وغیرہ سے کہیں سے بھی زندگی اے دس کام ہوتے ہیں میں تو خود کہیں جاتے ہی نہیں ہوں میں تو وہاں پہ بھی نہیں جاتا ہوں کبھی کبھی اگر کہیں لے کے جانا پڑ جائے ڈرائیور بن کے کسی کے ساتھ تو چلا جاتا ہوں ورنہ میں یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے بیگم کا ڈپارٹمنٹ ہی میرا خوب ارض خدمت یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کسی بھی وجہ سے بلاکر آپ چاہے شاپنگ کی وجہ سے بچوں کی شادی میں اتنے حسلز ہوتے ہیں بھاگ دوڑ اوپر نیچے دائیں بائیں اتنا تھگ گئے ہیں کہ اب نہیں ہمت ہو رہی تو یہ سارے سٹیپس وہاں پہ بھی جاری ہوں گے یہ صرف صدر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے صدر کے ساتھ کوئی گرہ نہیں بندی ہوئی زیادہ تر تو شاپنگ ہی میں نظر آتی ہیں آپ جا کے بھارا دیکھیں تو صحیح خوب ارض خدمت یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا جو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے مسئلے میں بھی سٹیپس آپ کو کام آئیں گے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر بہت میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں ایک سرسری سا بیان کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سارے جوان چہرے میرے سامنے موجود ہیں تو کسی کو بھی یہ مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو پیشاب کے کترے نکلنے کی یا ری کے خارج ہونے کی تو اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پورے ٹائم پیریڈ میں مثلا پورے سات گھنٹے میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس میں آپ کو اتنا موقع مل جائے کہ آپ چاہے واجب ہی حد تک ہی سی مصطبعات ڈرپ کر دیں ہماری تو بیسی مصطبعات کے ساتھ ہی نماز تین منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تو اگر مصطبعات ڈرپ ہو جائیں تو یہ خود وہ خود آگئی ڈیڑھ منٹ کے اوپر تو اس پورے سات گھنٹے میں کوئی ایسے ڈیڑھ دھائی تین منٹ ملتے ہوں کہ جس میں ہم اس مشکل میں پڑے بغیر نماز کو انجام دے سکیں تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسی ٹائم کو آپ چوز کریں بعض اوقات ہوتا ہے کھانا نہ کھایا واہ ہو یا پانی پیے ہوئے دو چار گھنٹے گدر گئے ہیں اور پیٹھ ہلکا ہو تو اس وقت اتنی مشکل نہیں ہوتی پیا واہ ہو پانی تازہ تازہ تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اتنا کہ مثلا تھوڑا آگے بڑھ چکا ہو پانی تو پھر زیادہ پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات اس قسم کی صورتیں ہوتی ہیں یا سو کے اٹھے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے ابھی سونے سے پہلے کام کر لیں تو نسبتاً آسان ہوتا ہے اس قسم کی اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ پورے ٹائم پیریڈ میں کوئی ایسا ٹائم آپ کو ملتا ہو کہ جس میں آپ اپنی ولو واجب مقدار نہیں سی لیکن اپنی نماز کو بغیر ان قطروں کے یا بغیر اس ریح کے انجام دے سکتے ہوں تب تو ضروری ہے کہ آپ اسی ٹائم کو چوز کریں اور اسی ٹائم میں اپنی نمازوں کو انجام دیں آگے پیچھے آپ نماز پڑھیں گی قطرے نکلیں گے یا ریح خارج ہوگی تو وہ نماز آپ کی کافی نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی ایسا ٹائم آپ کو نہیں ملتا پورے کے پورا ٹائم ایسا ہے ادھر وضو کیا ادھر ٹوٹ گیا ابھی وضو کے دورانی دس دفعہ مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے ٹوٹ گیا قطرے نکل رہے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ایک وضو کریں جب تک اس وضو کو آپ پیشاب یا ریح کے ذریعے نہیں توڑیں گی اس وقت تک یہی وضو آپ کا باقی ہے والو ہزار قطرے نکل جائیں یعنی وضو کی جہت سے اس میں پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی لہذا پھر آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جب سارے ٹائم ایک جیسے ہیں تو پھر کسی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی شرط نہیں کوئی خاص ٹائم آپ اختیار کریں اگر فرض یہ ہو کہ سارے ٹائم آپ کے لئے ایک ہی جیسے ہیں یعنی خالی پیٹ ہوں بھرے ہوئے پیٹ ہوں سونے سے پہلے سونے کے بعد کچھ کھانے سے پہلے کچھ کھانے کے بعد بلاخر کوئی بھی سیچویشن ہو کوئی بھی صورتحال ہو یہ بیماری چپکی ہوئی آپ کے ساتھ آپ کو دیڑھ منٹ کیا دیڑھ منٹ تو بہت ٹائم ہے اس میں تو ایک بٹن پر پورا بڑے سے بڑے ملک بعض اوقات تباہ ہو جاتے ہیں تو دیڑھ منٹ تو بہت بڑی بات ہے لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں نے کہا نا کہ وضو کے دوران ہی کتنی مرتبہ کترے نکل جاتے ہیں یا کتنی مرتبہ ری خارج ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ پھر کسی بھی ٹائم میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں پھر پرٹیکلر ٹائم کو چوز کرنے کی شرط نہیں ہے اگر سارے ٹائم آپ کے لئے ایک جیسے ہو جائیں خوب یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا جو جس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پر لوگوں کی اور بہت جلدی لوگ جو ہے وہ سٹیننگ موڈ سے جو ہے وہ بیٹنگ موڈ پر آ جاتے ہیں درست خوب ارض خدمت یہ ہے کہ دوسرا جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں ارض کرنا تھا وہ ہے حالانکہ میں کئی مرتبہ یہی سے یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں لیکن ماشاء اللہ آپ لوگوں کی کلاس تو بڑی اچھی کلاس ہے تو مسئلہ بیان کرنے کے فوراں بعد بھی سوال اسی مسئلے سے مربوط آپ بھیجتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کرنے میں اتنا زیادہ کوئی مزائقہ نہیں ہے درست اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نارمل طریقے سے رکوع یا شجدہ انجام نہ دے سکتا ہو کسی کی کمر کے مسئلے آج کل تو ماشاء اللہ یہ بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ مشکلات بڑھ گئی ہیں حتی ایک زمانہ تھا بوڑیوں کے اندر ہوتی تھی آج مجھے جوانوں کے درمیان یہ مسئلہ بتانا پڑھ لیا ہے اس لئے کہ بعض اوقات اب ایج کا فیکٹر اتنا اس میں دخالت نہیں رکھتا پہلے وہ ایج کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی تھیں اب ایج کی وجہ سے نہیں میرا خیال ہے یہ ہم مرہیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں خب ارض خدمت یہ ہے کہ جو کہتے ہیں لوگ ارض خدمت یہ ہے کہ کمر میں درد ہے گھٹروں میں درد ہے بیٹھنا مشکل اٹھنا مشکل تو ایسی صورت میں اب رکوع کے لئے نہیں بیٹھا جاتا ہے اب بعض اوقات پریگننسی کے اندر یہ مسئلے پیش آتے ہیں خاص طور پر اگر آخری کے ایام ہو کہ خاتون کے لئے جھکنا مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اب یہ نماز کیسے پڑھیں رکوع کیسے کریں سجدے کیسے کریں یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے اب گھٹنوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ یہ سجدے میں پڑھے ہوئے آدمی کو کھڑا کر سکیں تو اب کیا کیا جائے مسئلہ رکوع اور سجدے دونوں کا کموبش ایک جیسا ہی ہے درست تو جو باتیں میں رکوع میں کر رہا ہوں وہی باتیں ہیں سجدوں میں بھی ہیں صرف ایک آت جگہ پہ چھوٹا سا difference ہے وہ میں پھر end میں بتا دوں گا آپ کو کہ سجدے اور رکوع میں کیا difference ہے ورنہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو آپ رکوع کے angle سے بھی سنیں اور سجدے کے angle سے بھی سنیں یعنی یہ ایک ہی مسئلہ ہے جو دونوں جگہ applicable ہے دیکھیں ایسا شخص کے جس کے گھٹنے کمر یا کسی بھی problem کی بنا پر جس کے لئے جھکنا یا تو ممکن ہی نہ ہو یہ اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اس کے لئے ضرر کا سبب بنتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض اوقات ناقابل برداشت زحمت وغیرہ ہوتی ہے تو حراجی بن جائے گا بعض اوقات ممکن ہے ناقابل برداشت زحمت وغیرہ ابھی نہ بھی ہو لیکن اس کے لئے کیا کہتے ہیں خوف و ضرر ہے ڈاکٹر نے کہا گھٹنے زیادہ ہلا ہو گئے تو یہ جو ابھی تھوڑے سے ہل رہے ہیں یہ بالکل ہی ٹوڑے رہیں گے مثلا گس جائیں گے گسے میں بالکل انڈ پر چل رہے ہیں مثلا یا کوئی اس قسم کی مجبوری کہ جو آپ کی جو بیماری ہے وہ اس کو بڑھا دے گی اس کے علاج کو مشکل کر دے گی اور نقصان ہے آپ کے لئے یعنی یہ کہلارہ ہے کہ یہ آپ کے لئے ضرر ہے اور نقصان ہے خوف و ضرر بھی ہو تو کافی ہے تو اب کیا کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ کیونکہ فرض یہ ہے کہ صرف جھکنے کی پرابلم ہے ابھی اب یہ فرض ہے ہمارا وہ بیٹ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے تو بتا دیئے میں نے آپ کو لیکن اب فرض یہ ہے کہ اب اس کی صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ جھکنے سکتا یا جھک نہیں سکتی خاتون اب کریں تو کیا کریں تو کرنا یہ ہے کہ آپ نارمل طریقے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کریں الحمد پڑھیں سورہ پڑھیں رکو کے لئے اگر جھک سکتے ہیں کیونکہ رکو میں اس طرح سے گھٹنوں کو فول کر کے سیدھا نہیں کرنا پڑتا جو سجدے میں کرنا پڑتا ہے تو رکو میں اتنی پرابلم نارمل ہی نہیں ہوتی ہے یعنی جن کے لئے گھٹنوں کی پرابلم بھی ہے یا کمر کی پرابلم بھی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم رکو تو کر سکتے ہیں تو جہاں تک اس کا مطلب ہے کہ رکو کی حد تک تو آپ نارمل نماز پڑھ سکتے ہیں تو ابھی میں نے ارز کیا کہ جتنی نارمل پڑھ سکتے ہیں اتنی نارمل ہی پڑھنی ہے اب اس شخص کو جس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہو رہے مثلا یا بینڈ کرنے میں اس کے لئے بہت دکت و دشواری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹنگ ہی وہ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ دے اور ہمارے لوگ تو یہ ہی کرتے ہیں بیٹھنے کو میں نے کہا نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی آسان چیز ہے لہذا گھٹنے سجدے کے لئے نہیں جھک سکتے اور بیٹھ کر اللہ حکبر الحمدللہ سارا کچھ وہ بیٹھ کر ہی چل رہا ہوتے ہیں اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مسجدوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتے ہیں دیکھیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو رہا ہو مسجد میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہی ہو رہا ہے آپ جا کے جماعت میں صرف دیکھئے گا باہر کھڑے ہو کے اکثر مسجدوں میں اکثر مسجدوں میں اکثر نمازی پیش نماز سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں اکثر نمازی پیش نماز سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں اگر یہ جانبوچ کے کرنے ان کی نماز ہی باطل ہیں جماعت باطل ان کی لیکن ہو رہے ہیں تب ہم کم میں تھے وہ باقاعدہ اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی آپ لوگ ذرا ہلکا جایا کریں آگا کو چلے جانے دیں پھر آپ جائیں یہ مشکل صرف یہاں کی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے آپ کم چلی جائیں آپ مشہد چلی جائیں یہ کیونکہ عوام سے تعلق ہے تو عوام تو ہر جگہ کی عوام ہی ہے تو آپ کسی بھی آپ کھرولا چلی جائیں آپ نجف چلی جائیں کہاں بھی جہاں آپ کا دل چاہے آپ چلی جائیں جہاں جماعت ہو رہی ہو شاید 98-99% جگہوں پر اور اباو 60% لوگوں میں یہ پرابلم آپ کو ملے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے تو آپ پیش نماز کے یا تو ساتھ جائیں یا اس سے بعد میں جائیں اس سے پہلے ہم لوگ آگے بڑھ لے ہوتے ہیں تو یہ سٹارٹ جو ہوگا بلکل نارمل طریقے سے ہوگا اس کا نارمل طریقے سے الحمد و سورہ یعنی تقبیر کہہ کے الحمد سورہ اور نارمل طریقے سے رکوع انجام دیں گے اب رکوع انجام اچھا مسئلہ تو مجھے رکوع اور سجدے دونوں کے بتانے تو اگر تو نارمل رکوع کر سکتے تو نارمل رکوع کرے گا پھر سجدے کا مسئلہ آئے گا وہ بعد میں ارز کرتا ہوں اب فرض یہ کریں آپ کہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ نارمل جتنا جھکنا چاہیے نارمل جو لوگ جھکتے ہیں اتنا یہ نہیں جھک سکتا رکوع کے لیے جتنا نارمل جھکنا چاہیے اتنا یہ شخص رکوع کے لیے نہیں جھک سکتا صحیح ہے علم پڑھ سکتا ہے سورہ پڑھ سکتا ہے اس حد تک تو صحیح ہے لیکن رکوع کے لیے جو جھکنا ہے وہ جتنا نارمل لوگ جھکتے ہیں اتنا نہیں جھک سکتا اب یہ کیا کرے گا فرماتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں انہوں نے سمجھے تین سٹیپس بنائے ہیں رکوع میں ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں مثلا یہ ہے بندہ جو کھڑا ہوئے نماز پڑھ لیں اور سورہ پڑھنے کے بعد یہ اب گیا رکوع میں اور اتنا ہے جو نارمل نارمل تو ہی ہوتا ہے کہ انسان اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی کمر تقریبا جو مستحبات کے پابند ہوتے ہیں تو وہ تو اتنی شدی رکھتے ہیں کہ کترہ اگر پانی کا اس کے اوپر گرے تو وہ اوپر ہی رہے نیچے نہ یعنی سلوپ میں نہ ہوں سلوپ میں ہوگا تو یا نیچے جائے گا یا اگر اوپر سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا دوسرے سٹیپ یہ ہے کہ اتنا صحیح جو نارمل ہے اتنا نہیں جھک سکتا لیکن اس سے کم لیکن عرف دیکھے تو یہی کہہ کہ ہاں آپ رکوع میں ہی ہیں جس کو میں تعبیر کرتا ہوں سمجھانے کے لیے یہ سمجھیں یہ حقیقی رکوع ہے کہ حقیقتا جتنا عام طور پر لوگ جھکتے ہیں اس سے کم لیکن عرف اس کو رکوع ہی کہے مثلا فرض کریں یہ اتنا نا تو یہ بجائے اس کے کہ اتنا جھکے وہ مثلا اتنا جھکاو werd تھوڑا سلوپ میں ہے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا تھوڑا سا اتنا جھک سکتا ہے تو کوئی بھی اس کو دیکھے تو نہیں کہہ گا کہ رکوع میں لیکن ایک مرتبہ یہ اتنا جھکاو ہے صحیح اتنا جھکنا چاہیے تھا لیکن اتنا نہیں جھکا اتنا جھکاو ہے کہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ رکوع میں ہے جس کو ہم کہیں کہ عرفی طور پر اس کو رکوع کہا جائے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جھک کر ہی رکو کرے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جھک کر ہی رکو کرے لیکن اگر نہ حقیقی طور پر جھک سکتے ہیں جتنا جھکنا چاہیے نہ اتنا جھک سکتا ہے کہ جو عرفن رکو کہہ لارے ہیں مثلا تھوڑا سا اتنا تھوڑی سی کمر ہلا سکتا ہے اس سے زیادہ ہلاے گا تو آواز آئے گی درست تو ایسی صورت میں کہ جب جتنا یہ جھک رہا ہے نہ وہ حقیقی طور پر رکو کہہ لارے ہیں نہ وہ عرفی طور پر رکو کہہ لارے ہیں درست تو اب اس کی ذمہ داری اشارہ ہے اب اس کو رکو کے لیے جھکنا نہیں ہے اس کا جھکنا رکو نہیں ہے اس کا رکو اس کا اشارہ ہوگا اب کس سے اشارہ کریں ہاتھوں سے اشارہ کرنے اسی طرح یا کیا کرنے درست اس میں آغا کہتے ہیں کہ جی سر سے اشارہ کریں پہلی سٹیج یہ ہے کہ سر سے اشارہ کریں مثلا فرض کریں کہ یہ آپ کھڑے ہوئے ہیں الحمد پڑا سورہ پڑا جھک نہیں سکتے نہ عرفی نہ حقیقی تو اب آپ سر کو جھکائیں اس نیت سے کہ میں رکو کر رہی ہوں اور سر جھکانے کے بعد آپ ذکرے رکو پڑھیں سبحانہ ربی العظیم و بحمد سمی اللہ علی من حمدہ یہ آپ کا رکو ہو گیا بغیر جھکے ہی رکو ہو گیا آپ کا درست سر کے اشارے سے آپ رکو کو انجام دیں گی فرض کریں گردن میں بھی کھولر پڑا ہے کیونکہ کھولر کا آپ کی بیک بون سے ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مہرہ علاوہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کھولر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سٹیپ رہے تھوڑا سا اب آپ کی گردوں میں نہیں ہل رہی ہے مثلا تو پھر باری آئے گی کہ آپ آنکھ سے اشارہ کریں اب آنکھوں کو چپکانا ذرا مشکل کام ہے اس لیو آنکھوں تک رہنے دیں اس کو پس پہلے نارمل رکو پہلا سٹیپ وہ پوسیبل نہ ہو تو ارفی رکو دوسرا سٹیپ وہ پوسیبل نہ ہو تو سر کے اشارے کا رکو یہ تھرڈ سٹیپ یہ پوسیبل نہ ہو تو آنکھ کے اشارے سے رکو یعنی آنکھوں کو آپ بند کریں اس نیت سے کہ آپ رکو کیلئے بند کر رہی ہیں آنکھیں بند کر کے ذکر رکو پڑھیں اور کھولتے وقت سمجھ اللہ کر دیں درست یہ چار سٹیپ بنیں گے آپ کی اس نماز کے جس میں آپ رکو کے لیے جھکنا آپ کے لیے مشکل ہے درست اچھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اشارہ کرنا ہے رکو کا یہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر کرنا ضروری ہے یا دونوں آپشن ہیں بیٹھ کر کریں ایک کھڑے ہو کر کریں دو اوپشنل وہ آپ کی مرضی ہے چاہے بیٹھ کر کریں چاہے کھڑے ہو کر کریں تو اس میں فقہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کھڑے ہو کر کرنا ہے اس میں اگر کھڑے ہو کر کرنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر کرنا جو شروع سے بیٹھ کر نماز پڑھ لیا ہے اولے تکبیر سے اور وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو سہیہ وہ پھر بیٹھ کر ہی کرے گا لیکن جو نارمل نماز پڑھ لیا ہے اس نے یہاں تک نارمل پڑھا ہے صرف رکو کے لئے جھک نہیں سکتا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر رکو کا اشارہ نہیں کرے گا اس کے رکو کا اشارہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سر سے اشارہ یا آنکھوں سے اشارہ کرے اپنے رکو کے لئے جو بھی اس کی ذمہ داری سر کا اشارہ بنتی ہے تو سر کا اشارہ کرے تھرڈ سٹیپ میں اگر وہ ہے اور تھرڈ بھی ممکن نہیں ہے فورٹ سٹیپ میں ہے تو آنکھوں کے اشارے سے رکو کرے گا یہ چار سٹیپ ہو گئے آپ کے اس نماز کے لئے جس میں رکو آپ کے لئے پریشان کنندہ ہے کہ نارمل آپ رکو نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں تو پھر سجدے کی طرف سنے مرنا ابھی تو ہم رکو تک پہنچیں میری بہن آپ تو سیدھے چھلانگ مار کے تشہد پہ پہنچیں ابھی تو سجدہ بھی نہیں کیا ہم نے ابھی سجدہ کریں گے ابھی تو نماز شروع کی ہے رکو تک پہنچیں کم سے کم پہلے رکو تو حل کر لینا سٹیٹ کھڑا ہونا ضروری نہیں اگر سٹیٹ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے مثلا جھکے کھڑا ہو سکتا ہے تو سہرے سے کھڑا ہو عرض تو کیا ابھی تو آپ کی خدمت میں سٹیپس بتائیں سہرے سے کھڑا ہو سٹک لے کے کھڑا ہو جائے کرسی کا سہرہ لے لے جس سہرے سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ سہرے سے کھڑا ہو بیٹھ کے نماز نہیں پڑے گا اب دیکھیں اگر چینج کرنا ہوئی والی بات ہے دیکھیں کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں وہ حالت پیشاب میں نہ ہوتی ہو مثلا اگر چینج کریں گے ابھی اور بدن کو پاک کروائیں گے تو دو گھنٹے بعد پھر کرے گی پیشاب تو پھر تو چینج کرنا پڑا یا مسلسل نکلتا رہتا ہے کیا ہے صورتحال اگر مسلسل والی بات ہے تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر تو بھی والی بات ہو جائے گی کہ اگر possible ہے تو وہ یہ کر لیں سہرے سے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑے اگر بیٹھ کے نہیں پڑ سکتے تو لیٹھ کے پڑے چینج کرنا ممکن نہیں ہے تو چینج کرنا ساکت ہو جائے گا جو جو possible ہیں چیزیں وہ کرنی پڑیں گی جو possible ہی نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں گے سکپ کر دیں گے ان کو خوب جی یہ تو ہو گئے جناب علی رکو کا مسئلہ اب آپ سمیہ اللہ کر کے گھڑی ہو گئیں درست اب باری آتی ہے سجدے کی تقریباً یہی سٹیپس سجدے کے بھی ہیں یہی سٹیپس جو بیان کیا آپ کے لیے رکو کے لیے یہی چاروں سٹیپس سجدے کے لیے بھی نارمل کر سکتے ہیں تو نارمل کریں جو رکو نہیں کر سکتا وہ تو سجدہ بطری کے ہمارے نہیں کر سکتا لیکن فرض کریں رکو کر سکتا تھا سجدہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہے تو تو نارمل پڑے گا لیکن اگر یہ سجدہ نہ کر سکے جو نارمل سجدہ ہے پیشانی کو زمین پر رکھے اور باقی آزائے سجدہ اس کے زمین پر ہوں ایسا سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا کوئی اتنا نہیں جھک سکتا تو پھر اس میں دوسرا سٹیپ کیا بنے گا کیا بننا چاہیے ہاں عرفی سجدہ یعنی اتنا جھکے یعنی اگر اس کے لیے possible ہے کہ اتنا جھک سکتا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں آپ ابھی سجدے میں ہی ہیں جس کو ہم نے کہا عرفی سجدہ صحیح ہے زمین پر نہیں ہے پیشانی اس کی نہیں مثلا دفتر والوں کے بقول یہ جو کتاب ہے نہیں کتاب دکھائیں بقول میں نے دفتر سے آگا اکسیستانی کے کم کے آفیس سے پوچھا تھا ان کا کہنے تھا کہ اتنا اتنی اونچائی تک جھک سکتا ہے مثلا زمین پر آپ ہیں اتنی اونچی آپ مثلا تین چار بکس رکھ لیں اور یا کوئی چھوٹی سی وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ چھوٹی ٹیبل یا بیٹھنے کے لیے جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ کشن تو نرم بس نہ ہو اتنا کہ آپ کا سر مستقر نہ ہو سکے کوئی بھی ایسی چیز چھوٹی ٹیبل ہے کوئی ہارڈ ہو بکس ہیں بیٹھنے کے لیے چونکی چونکی ہوتی ہے کوئی بلاخر کوئی بھی ایسی چیز جو اس ہائٹ سے زیادہ نہ ہو اس ہائٹ تک آپ رکھیں تو نور ہوگا یہ کہ آپ کی پیشانی اس کے اوپر ہے باقی آزائے سجدہ آپ کو پھر زمین پر لگانے ہوں گے عرفی سجدے میں باقی آزائے سجدہ پیشانی صرف آپ کی زمین سے تھوڑی اونچی ہوگی لیکن باقی آزائے آپ کو زمین پر لگانے ہوں گے درست مثلا فرض کریں آپ نے اتنی اونچی کوئی چیز رکھی ہوئے پیشانی اس پر ہے ہاتھ آپ کے سائیڈوں میں اور گھٹنے زمین پر اور پیر زمین پر تو آپ کیونکہ فرض یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو دیکھنے والے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی آزائے بھی آپ کی زمین کو لگنے چاہیے تقریباً کم ہو بھی ایک بالش سمجھ لیں آپ میں ابھی اس سجدے کی بات کر رہا ہوں جو عرفی سجدہ وہ اتنے بڑے سجدوں پر نہیں ہوتا ایک بالش سے اونچا نہیں ہونا چاہیے ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ ہو ایک سے کم ہی ہونا چاہیے تھوڑا سا سمجھیں دس انچ کے لگ بکشاہ کتنے انچ ہے بھائی مجھے نہیں معلوم انچے میں بھی بتانا ایک بالش سے کم سمجھیں یہاں تک اتنا ایک بالش سے اتنا کم تو اگر اتنی اونچائی ہے تو بقول آگا کے دفتر کے یہ کہلائے گا کہ آپ کا عرفی سجدہ اگر اس سے زیادہ ہے اونچائی تو پھر آپ عرفی سجدے سے بھی باہر نکل گئے ٹھیک پس پہلا سٹیپ کیا ہو گیا زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو عرفی سجدہ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اب اس کی ذمہ داری بھی اشارہ ہے اب اس شخص کی بھی ذمہ داری اشارہ ہے اب اشارہ میں تھرڈ سٹیپ نہیں ہے کہ سر سے اشارہ کرے اس میں شاید بہتر قرار دی ہے یا احتیاط مصطب ہے کہ جتنا سر جھکا رہا ہے رکو کے لئے اسے تھوڑا زیادہ جھکائے یعنی سر جھکائے اور نیت کرے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں یہ تو سر جھک رہا ہے نا اپنے سر کو سجدے کی نیت سے جھکائے درست تو یہ تو سر سجدے کی نیت سے جھکائے گا یہی اس کا سجدہ ہے یہاں تک سمجھیں آگے بات سر جھکا لیے اس نے اب دو تین سوال یہاں پر آتے ہیں پہلا سوال یہ کہ کچھ رکھنا ہے پیشانی کے لئے کوئی آگے ٹیبل رکھے یا جو آپ نے دیکھا ہے جو مسجدوں میں ہوتا ہے کوئی ٹائپ کی چیز ہو یا بلاخر کوئی کسی طریقے سے ہاتھ میں پکڑے کے لگائے مہر کو پیشانی سے مثلا فرض کہیں آپ کھڑے میں آپ نے اشارہ کی یا آپ کے ہاتھ میں مہر ہے آپ نے ساتھ میں مہر کو پیشانی پر لگا دیا پہ کسی بھی طریقے سے یا ہاتھ سے اٹھا کے لگائے یا پیشانی کو ایسی چیز پر رکھ دے جساں ہمیں سٹینڈ بنائے تھا سوڑا لمبا سا سٹینڈ ہو اسی ٹائپ کا مائک والا مائک والا باریک اللہ مائک والا کوئی سٹینڈ ہو اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ بنا کے چھوٹا سا گول کھانچا دے دی اس پر آپ مہر رکھ لیں تو پاکستانی ہے نا وہ تو ایران اراک سے آ رہے ہیں پاکستانی بنائے گا تو اتنا لمبا بنائے گا وہ تو اپنا دماغ بھی استعمال کرے گا کسی کو کھڑے ہو کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا تو وہ اس کے حساب سے بھی بنائے گا اسے بیٹھے والوں کے لیے تھوڑی بنائے گا وہ کھڑے والوں کے لیے بھی بنائے گا پاکستانی کھوپ رہی ہے کوئی مزاگ تھوڑی ہے ایک منٹ ایک منٹ پورا کر لیں دیں پہلے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آیا مہر پیشانی کو مہر تک پہنچائیں یا مہر کو پیشانی تک پہنچائیں کوئی بھی ایک کیفیت ضروری ہے تو آگر سیستانی کہتے ہیں جی نہیں ضروری نہیں ہے پس آپ مہر کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیں درست کھڑے ہو کر آپ نے نماز شروع کی علم پڑا سورہ پڑا رکو کیا نارمل فرض کریں اور نارمل نہیں کر سکتے تو اشارے سے رکو کیا اب باری آگے سجدے کی فرض یہ ہے کہ نہ حقیقی سجدہ کر سکتے ہیں نہ عرفی سجدہ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی باری آگئی اشارے کی بس کھڑے کھڑے سر چکائیں سبحانہ ربی علیہ علیہ و بحمد اللہ اکبر استغفراللہ ربی واتو ویلے سبحانہ ربی علیہ علیہ و بحمد اللہ اکبر ہو گیا سجدہ کوئی سجدہ نہیں ضرورت پڑی آپ کو بغیر سجدہ کے بھی سجدہ کر لیا آپ نے درست لیکن آگا فرماتے ہیں کہ احتیاط مستب یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں لے لیں اور اس کو پیشانی پہ رکھیں اب ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے یا تو اس کو پیشانی پہ رکھیں یا آپ مثلا فرض کریں کوئی بڑا سٹینڈ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو بلاخر کہ جس پر آپ پیشانی ٹکا سکیں دوسرا جب سوال آئے گا اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ پھر کتنی بڑی ہونی چاہیے دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سجدے میں بیٹھ کر کرنا ہے یا کھڑے ہو کر کرنا ہے یا دونوں آپشن ہیں ہمارے پاس تو اس میں آغاسیستانیہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں بیٹھنے میں ہوگے کام آسان بیٹھنے میں ہوگے کام آسان آپ کرسی پہ بیٹھئے ہیں سامنے ٹیبل ہو مسئلہ یہ ٹیبل ہے سامنے آپ نے اس پہ رکھا مور اور پیشانی کو آپ نے اس کے اوپر ٹکا دیا لیکن جب جو سر اصل ذہن میں رکھیں جب جو سر جھکائیں نا اس سر جھکانے میں قصد ہونا چاہیے کہ یہ میں سجدے کی نیے سے جھکا رہا ہوں اصل آپ کا اشارہ ہے یہ تو صرف سلاح چکنی ہے یہ نہیں بھی رکھیں تو ابھی میں نے بتایا مسئلہ آپ کا نماز سے یہ یہ تو صرف دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ باپ سی ہم رکھ رہے ہیں تاکہ تسلیت ہوگی ہم نے نماز پڑی یہ شیعوں والی درست بغیر سے دیکھا کہ کیسے ہوں گی شیعوں والی نماز تو وہ تسلی کے لیے دل کی سکون کے لیے اتوانانِ قلب لیتما انہ قلبی آپ ایک مہر کو بیچ میں لارہے ہیں وائلہ بغیر مہر کے بھی آپ کی نماز سے یہ تو اصل آپ کو قصد جو ہے وہ اشارے کا ہوگا باقی مہر لگائیں لگائیں نہ لگائیں نہ لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر لگائیں تو آپ کا جو سجدہ ہے وہ یہ مہر والا سجدہ نہیں ہے اصل سجدہ وہی آپ کا سر کا اشارہ ہے یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے پھر اگر آپ مہر لگا بھی لیا تو یہ احتیاط مصطبع کے مطابق ہے کوئی حرج نہیں ہے اب چاہے آپ ہاتھ میں اٹھا کے لگا لیں چاہے اس کو ٹیبل پہ رکھے یا کچھ ٹینڈ جو انہوں نے کہا ایران سے ملتا ہے اس طرح کا ٹینڈ اس پہ رکھیں آپ مور اور اس کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹکا لیں درست میں سب کو پتایا تو میں نے کہہ دیا تو کہا تو آپ نے ہے نا تو میں نے تو کہنے کی بات کی جو انہوں نے کہا ٹیبل پہ ہو جائے گی درست یا جو بچوں کی سکول ٹیبلز ہوتی ہیں جس کے آگے ایک چھوٹی چیئرز ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹیبل سی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک خرید لیں تو آپ کا اس پہ بھی نماز ہو سکتی بیٹھنے کی بھی تو اجازت ہے ہی نا تو آپ بیٹھ کریں آپ نے دیکھا ہوگا آپ حرم وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے سٹول ٹائپ کیسے بنائے ہوئے ہیں یا بعض چیئرز ایسی ہوتی ہیں جن کے وہ جو ہے آگے سے گھوم جاتا ہے آگے لیں ہیں سائیڈ میں لے جائیں جس طرح جہاز کے اندر ہوتی ہیں درست شروع کی سیٹس میں تو اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز آپ بنا لیں بلاخر وہ آپ کے مرسلہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ میرا مسئلہ نہیں کچھ نہیں ملتا تو ہاتھ میں تو رکھ سکتی ہیں نا ضروری تھوڑی کسی چیز پر رکھیں ہاتھ میں رکھ کے پیش آنے پر ٹکا دیں تیسرا سوال یہاں پر جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ باقی آزائے سجدہ کا کیا ہوگا اگر اس کو ہم اٹھائیں گے یہاں پر تو اس کو زمین پر کیسے لگائیں گے ہاتھ کو پھر تو جب آپ کی ذمہ داری اشارہ ہے اور آپ اشارے کے ذریعے نماز کے سجدے کو انجام دے رہی ہیں تو اس صورت میں آزائے سجدہ کا زمین پر لگانا ضروری نہیں ہے یعنی اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں یہ دور نہیں کہ میں اپنے پیروں کو فول کر کے فرض کریں میں کرسی پر بیٹھ کے سجدہ کر رہا ہوں درست یہ ضروری ہے کہ میں گھٹنے تو بلاکر نہیں ٹک سکتے تو بیٹھے بیٹھے گھٹنے کیسے بھنٹے کوں گا ٹک سکتا ہوں یہ کوئی سوچ رہی ہیں طریقہ تو گھٹنے تو نہیں ٹک سکتے لیکن پیر تو میں فول کر کے پیچھے سے یوں لگا سکتا ہوں نیچے جس طرح یہ بیٹھا ہوں آپ لوگوں کو تو نظر نہیں آگا لیکن انگوٹھا تو لگ سکتا ہے میرا آئے ضروری ہے لگاؤں کہتا نہیں ضروری نہیں ہے اصلا آپ کا یہ آزا والا تو اب سجدہ ہے ہی نہیں نا آپ کا تو سجدہ صرف اشارہ ہے اشارہ آپ جیسے مرضی کریں سیدھے پیر رکھ کے کریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے پیر کو ٹیڑا ملا کرنے کی ضرورت کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے درست بس یہ تین چیزیں یہاں پر اہم تھیں ایک یہ کہ مہر لگانی ہے نہیں لگانی آگا سستانی کے نزدیک اپشن ہے آپ چاہیں تو بیٹھ کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں چاہیں تو کھڑے ہو کر بھی اشارہ کر سکتے ہیں تو چاہے کھڑے ہو کر اشارہ کریں چاہے بیٹھ کر اشارہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ آیا آدائج سجدہ لگانا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے تو آگا سستانی فرماتے ہیں کہ نئی آدائج سجدہ بھی لگانا ضروری نہیں ہے یہاں تک جو رکو اور سجدہ کا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں آگا سستانی کا بیان کیا ہے کم ہوئش آگا خوی اور آگا خمینی کا بھی یہی ہے ایک فرق کے ساتھ جو آگا خمینی نے فرمایا ہے وہ یہ کہ وہ کہتنے سجدہ بیٹھ کر کر ایک کرسی پر وہ کھڑے ہو کر سجدہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں آگا خمینی باقی آگا خوی اور آگا سستانی دونوں کا کم ہوگش ایک ہی مسئلہ ہے رکو کا بھی سجدہ کا بھی اور آگا خمینی کا بھی تقریباً یہی مسئلہ صرف ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے کہ آگا خوی اور سستانی کے نزدیک سجدہ میں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں کرسی پر اور آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں اشارے سے لیکن آگا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں کرسی پر بیٹھ کر اگر بیٹھنا ممکن ہے تو بیٹھ کر سجدہ انجام دے گا یہ سجدہ ہو گیا اب مزید جب سجدہ کر لیے تو باری آگئی تشہد کی اگر تو بیٹھ کر نارمل تشہد پڑھ سکتا ہے تو نارمل بیٹھ کر پڑھ لیں نہیں بیٹھ سکتا کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں اس میں آپسین نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں اگر بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہے کیونکہ تشہد میں وہی والی بات ہے اگر بیٹھنا ممکن ہے تو بیٹھنا ہوگا تو اگر زمین پر بیٹھنا ممکن ہے تو زمین پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں تو کرسی پر بیٹھ جائے ہاں اگر بیٹھ ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے تو پھر وہ کھڑے ہو کر اس کو بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر بیٹھنا پاسیبل ہے تو اس کو تشہد بیٹھ کر انجام دینا ہوگا تشہد اور سلام درست یہ ہوگی جی سلام بھی پڑھ لیا اب بولیں ہوگی پوری نماز کوئی مشکل تو نہیں ہے ہوگی پوری نماز